دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل رہنمائی روحانیت کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس سبسکرائب بٹن پر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور پیل آئیکن بٹن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے مل سکے برحمن الرحیم جس میں ہم جو بھی نمبر لگائیں وہ پرفیکٹ لگے یا ہمیں نمبرات دیکھنے کا طریقہ معلوم ہو جائے یا لکی نمبر ہمیں اپنے نام کے حساب سے نکالنے آ جائے دوستو لکی نمبر جو انسان اپنے نام کے یا پیدائش کے حساب سے یا دیٹ و برت کے حساب سے یا کمری آداد کے حساب سے جو نکالتا ہے وہ الگ ہوتے ہیں جو لکی نمبر میں آپ کو آج بتانے والا ہوں کہ یہ کس طرح سے کھیلے جائیں گے یہ کس طرح سے نکلتے ہیں یہ طریقہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا دوستو عمل شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب کے ساتھ ایک بات شیئر کرنا چاہوں گا کہ میرے جتنے بھی عمال جو میں اب صفلی پیش کر رہا ہوں ان کے اندر کچھ پرہیز ہیں جو لاغوں ہیں آپ کے اوپر جو شخص بھی ان عمال کو کرے گا وہ ان کی پابندی کو قائم کرنا ضروری ہے اس کے لئے ان عمال کی پابندی کو قائم کرنا اس کے لئے ضروری ہے ورنہ اسے ان عمال میں کامیابی نہیں ہوگی پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنے بھی میرے صفلی عمال ہیں جو اب میں پیش کروں گا یا پیش کر رہا ہوں ان کے اندر صدقہ سب سے پہلے آتا ہے کہ صدقہ ضرور کریں ہر جمعہ رات ایک سو گیارہ روپے کا گوشت لے کر قبرستان میں بعد نماز مغرب اثر آپ رکھ سکتے ہیں اس کے بعد دوسری چیز اس میں پرہیز آتی ہے یہ جلالی کوبتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں جو عمال آپ نے آج سے پہلے جب بھی کبھی کیے ہوں گے وہ اتنے خطرناک نہیں رہے ہوں گے جتنے یہ ہیں ان کے تاثیر آپ کو دوسرے تیسرے دن واضح نظر نہ آئے تو آپ پھر کہنا یہ باتیں میں آپ کو اس لئے اس ویڈیو میں بتا رہا ہوں کیونکہ بہت سے دوست بڑی محنت کے ساتھ عمل کرتے ہیں جب انہیں ناکامی کا مو دیکھنا پڑتا ہے تو وہ ناومید ہو جاتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ شاید ہم کبھی زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتے اس لئے میں ایک ایک بات آپ کو واضح بتا رہا ہوں کہ جو بھی میرا بھائی عمل کرے وہ ان پبندیوں کو پورا کرے تیسری بات پرہیز جلالی اور جمالی گوشت کچھی سبزیاں ان کا پرہیز کرے اور جو شادی شدہ ذرات ہیں وہ حقوق زوجیت سے پرہیز کریں ہم بستری سے اس کے بعد آپ کوئی بھی اگر عمل کرتے ہو تو آپ کو اس میں کامیابی ضرور ہوگی اور ایک اہم بات کہ اجازت مجھ سے ضرور طلب کریں اور صدقہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس کے بغیر آپ عمل نہ شروع کریں اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو میں پہلے بھی ویڈیو میں کہا تھا کہ اس عمل کی رجت کوئی انسان ختم نہیں کر پائے گا میں پھر بتا دیتا ہوں ان عمال کی رجت کو کوئی انسان ختم نہیں کر سکے گا بقی انشاءاللہ جو لوگ میری ہدایت پر عمل کرتے ہیں وہ لوگ کامیاب ضرور ہوتے ہیں آگے چل کر میں آپ کو ان چیزوں کا ثبوت بھی دوں گا جن لوگوں نے عمل کیے ان کے پاس حاصلات کیسے ہوئی کون ہیں آپ کو میں ان کا بقاعدہ کونٹیکٹ نمبر دوں گا تاکہ آپ ان سے فیس ٹو فیس جا کر مل سکو اور آپ کو اس چیز کا پتہ چل سکے کہ کتنی ان چیزوں میں سچائی ہے یا کتنا میں جھوٹ پول رہا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے آج تک کبھی بھی اپنی بات منوانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لینا نہیں پڑا خیر یہ تو تھی باتیں جو اہم تھی ان عمال کے لیے جو بتانا بہت ضروری تھا میں سمجھتا تھا کہ ان کے بغیر عمال کرنا بے فضول ہے نقصان اٹھانا پڑ جائے گا اس کے بعد ایک بہت ہی اہم بات جو کہ ہر ویڈیو میں میں کہتا ہوں کہ جگہ ایک رکھو جگہ ایک رکھو وقت ایک رکھو لوگ پبندی نہیں کرتے یہ باتیں میں اس لیے بتا رہا ہوں آج کہ بہت سے دوست دل و جان کے ساتھ محنت کرتے ہیں عمل کرتے ہیں ٹائم نکالتے ہیں جب انہیں ناکامی دیکھنے پڑتی ہے تو ان کی جو سسکتی ہوئی آہیں ہیں میں سن کر میری آنکھوں سے بھی آنسو آ جاتے ہیں کہ انہوں نے اتنی محنت کی مگر انہیں اس چیز کا پھل نہیں ملا خیر یہ باتیں آپ کے لیے اہم تھی جو میں نے بتائی آج میں آپ کو لکی نمبر کھیلنے کا نکالنے کا دیکھنے کا طریقہ بتاؤں گا لفظ ہے یہ الفاظ ہیں پڑھنے کا طریقہ لہجہ ہر انسان کا لگ لگ ہوتا ہے میں لکھ کر بھی آپ کو سکرین پر دکھا دوں گا جہاں پر غلطی ہوئی آپ اس چیز کو ٹھیک کر لیجئے گا پھر سے دور آ دیتا ہوں یا رشیدو عرشدنی یا حادیو اہدنی یہ الفاظ ہیں جو آپ نے تین سو ساٹھ مرتبہ پڑھنے ہیں اور پڑھائی کے بعد آپ نے کسی سے بات چیت نہیں کرنی آپ نے سو جانا ہے اور کوشش کریں کہ اس ٹائم عمل کریں جس ٹائم آپ نے سونا ہو اور عمل کرتے ساتھ ہی سو جائیں اور سات بار درود اول آخر ہے سات بار درود اول آخر لازمی ہے بہت سے دوست غلطیاں کر جاتے ہیں درود نہیں پڑھتے بعد میں کہتے ہیں ہم نے عمل پورا کیا ہمیں کامیابی نہیں ہوئی جب میں پوچھوں ان سے تھوڑی ڈیٹیل میں جا کر تو انہیں بہت سی غلطیاں کی ہوتی ہیں جن کا انہیں خود ہی نہیں پتا ہوتا اس لئے کہتا ہوں عمل کو جانچو پرخو ایک دو بار ٹرائے کرو پھر عمل سٹارٹ کرو تاکہ آپ سے کوئی غلطی نہ ہو انسان کی روحانیات جو ہے وہ کم زیادہ ہوتی ہے اس کے لئے میں ہر بار کہتا ہوتا ہوں کہ لوہِ حمزاد جو بھی انسان عمل کرے لوہِ حمزاد بنوا کے کرے اس میں میرا فائدہ نہیں ہے آپ لوگوں کا فائدہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جس انسان کی روحانی طاقت کم ہوگی وہ لوہِ حمزاد سے اپنی روحانیت کو بڑھا سکتا ہے وظائف کرنے سے انسان کی روحانی طاقت میں ایک دن دو دن تین دن اس طرح سے دن با دن تھوڑا تھوڑا اضافہ ہوگا لوہِ حمزاد رکھنے سے جتنی نہوستیں یا جو اثرات آپ کے اوپر ہوں گے وہ ختم ہو جاتی ہیں آہستہ آہستہ نہیں آپ کو دو تین دن کے اندر اندر ریزلٹ ملے گا لوہِ حمزاد کا یہ فائدہ ہے جس کو بھی چاہیے ہو وہ مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے الحمدللہ ہر انسان کو بنا کر دیتا ہوں باقی میں آپ کو یہ بات اس لئے بتا رہا ہوں کہ لوگ جب عمل سٹارٹ کرتے ان کی روحانیت زیرو ہوتی ہے انہیں کامیابی نہیں ہوتی اس لئے باقی اس میں جو پرہیز ہے وہ گوشت ہے سلاد ہے کچھی سبزیاں ہیں اور جو شادی شدہ حضرات ہیں وہ حقوق زوجیت سے پرہیز کریں سات دن کا یہ عمل ہے اور تین سو ساٹھ مرتبہ یہ الفاظ پڑھنے ہیں اور پڑھنے کے بعد سو جانا ہے سونے کے بعد آپ کو مین بات میں بتاتا چلوں کہ اس میں دو طرح سے انسان کو لکی نمبر ملتے ہیں ایک جو بھی انسان نمبر لگائے گا وہ لگ جاتا ہے جو بھی انسان جو نمبر بھی لگائے گا فرض کرو میں دو چار دس لگاتا ہوں وہ لگ جاتا ہے ایک تو یہ طریقہ ہوتا ہے دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جس کی روحانیات بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس خواب میں نمبرات دکھا دیا جاتے ہیں کہ یہ نمبر یہ لگنے والا ہے یہ نمبر فرسٹ میں لگے گا سیکنڈ میں لگے گا اور کبھی کبار تو اس عمل سے میں نے دیکھا تھا کہ لوگوں کو پورے کے پورے نمبر وہ جو ایک پورا کا پورا فنگر ہوتا ہے چھے نمبر کا بھی لوگوں کا ہوتا ہے کہیں پر تین نمبر کا ہوتا ہے وہ پورے کا پورا دکھا دیا جاتا ہے اور پرفیکٹ دکھایا جاتا ہے یہ عمل بہت طاقتور ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے نمبرات کے عمل کیے کامیاب نہیں ہوئے وہ لوگ یہ عمل ایک بار ضرور کیجئے گا بلکہ دوستو اس میں کوئی اور بات پشیدہ نہیں ہے سات دن کا یہ عمل ہے اور سات دن کرنا ہے بعد نمازِ عشاء سات بار درود اول آخر لازمی پڑھیں پرہیز کچھی سبزیاں سلات گوشت اور شادی شدہ افراد بیوی سے پرہیز کریں بلکہ دوستو اس عمل میں پانچ وقت کی نماز آپ لازمی پڑھیں تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ روحانیت آپ کے اندر سٹور ہو وضو میں رہیں کامیابی کانسر زیادہ سے زیادہ ہو بلکہ اگر آپ کو کوئی بھی بات سمجھ نہیں آتی تو آپ مجھ سے کمنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں یا دیئے گئے نمرات پر رابطہ کر کے رہنمائی لے سکتے ہیں اگر آپ اس عمل میں لوہِ حمزاد پاس رکھ کر عمل کرتے ہو تو بہت زیادہ بہتر ہے باقی صدقہ اس عمل کا ضرور کر کے عمل کرنا تاکہ آپ کو ناکامی نہ دیکھنی پڑے صدقہ آپ نے خود کرنا ہے اگر آپ طریقہ مجھ سے وارس اپ پر بھی یا چینل پر کمنٹس کر کے پوچھتے ہو تب بھی بتاؤں گا اگر آپ صدقہ خود کرو گے تو اس میں زیادہ تاثیر ہے اگر آپ حسے کروائیں گے میں طریقہ آپ کو پھر بھی بتا دوں کہ کس طرح ایک اور طریقے سے بھی کیا جاتا ہے باقی اور کوئی بات میں نے کوشیدہ نہیں رکھی ایک بہت تفصیلا جو صفلی عامال کی گہرائیاں ہوتی ہیں وہ میں نے بتائی اور اس میں دو تین باتیں اور بھی ہیں جو میں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا وہ جو باتیں ہوں گی وہ اس عامال کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی اس لیے میں اس میں بتا نہیں رہا ہوں جن عامال میں وہ باتیں معنی رکھتی ہوں گی میں سٹارڈ میں ویڈیو کے سٹارڈ میں بوروں گا کہ یہ باتیں اس عامل کے لیے بہت زیادہ اہم ہیں باقی دوستو اپنا دھیر سارا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل رہنمائے روحانیت کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیں آپ کو اسی طرح کی لیٹسٹ ویڈیوز میری نئے نئے عامال سفلی پہ نوری پہ اور انشاءاللہ ایسے عامال ہوں گے جن کو آپ کریں گے تو آپ کو کرنٹ ملے گا وہ بات نہیں رہے گی کہ چالیس چالیس ان کے چلے کرنے کے بعد آپ کو ہلکی سی جھلک عمل کی نظر آگئی تو آپ کہیں گے کہ میں کامیاب ہو گیا نہیں وہ بات نہیں رہی چیز کا فائدہ ملے باقی جو محنت کرتا ہے وہ اس چیز کا پھل پا لیتا ہے یہ تو بات ہر انسان جانتا ہے باقی چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اگر ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر ضرور کریں تاکہ یہ رہنمائی اور لوگوں تک بھی پھیل سکے اور لوگ بھی جو مجبور ہیں بیچارے وہ بھی اس چیز سے فائدہ اٹھا سکیں نمبرات کھیلنا کوئی گناہ نہیں ہے بہت سے دوست پوچھتے تھے یہ بات نہ بتا دوں یہ جوا ضرور ہے مگر آپ کوئی بھی کام اگر جائز طریقے سے کرتے اپنے حالات کو ٹھیک کرنے کے لئے وہ حرام میں نہیں جائے گا باقی دوستو دعاوں میں یاد رکھئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ کے بیل کے آئیکن پر لازمی کلک کر لیجئے گا تاکہ آپ کو ہر لیٹس ویڈیو کی نوٹفیکیشن سب سے پہلے مل سکے دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی ہم ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں ایک نئے عمل کے ساتھ اپنا دھیر سارا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا خدا حافظ